بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک دفعہ پھر آپ کی بھرپور فرمائش پر افغانستان اور بھارت کے درمیان جو میچ ہو رہا ہے اس پر میمز دیکھئے جیسے جیسے آگے بڑھیں گی دلچسپ ہوتی چلی جائیں گی تو جناب پہلی پیش خدمت ہے کہ افغانستان ٹیم ٹو انڈین فینز افغانستان ٹیم انڈین فینز کو کیا کہہ رہی ہے ڈر ہو نہیں میں صرف دکھنے میں خطرناک ہوں اتنا ڈری ہوئی ہے اس وقت بھارتی ٹیم بھارتی فینز افغانستان کی ٹیم سے کیونکہ ابھی تک ان کی پرفورمنس افغانستان کی پرفورمنس بھارت سے کہیں بہتر ہے اچھا جی آگے The only hope left for today's match نریندر مودی پیڈ پہند رہا ہے یعنی ابھی یہ حال ہو گیا کہ نریندر مودی ہی آ جائے شاید وہ ان سے بہتر کھیل لے اتنا برا حال ہے پھر cricket and bollywood are the two indian passions and both are under attack from the easily offended bigots کہ جی کرکٹ اور bollywood جو فلم ڈسٹریم ہاں کی بھارت میں یہ دو ہی بہت بے انتہا شوق ہیں جنون ہیں اور دونوں ہی انتہا پسندوں کی طرف سے خطرے میں ہیں اچھا اور تصویر پاکستان والی لگائی ہے جی 152 for zero یعنی کوئی آؤٹ نہیں تو یہ اب شرٹس بننے لگئی ہیں اس کی اور یہ بڑی مشہور ہو رہی ہیں یہ بڑا دلچسپ ہے جی I see this match on fifth floor of Serena hotel کہ ایک صاحب کہہ رہے جی میں Serena hotel کے پانچویں floor سے یہ match دیکھ رہا ہوں ہوا یہ تھا کہ ارنب گوسوامی جو پاکستان کے خلاف بڑی نفرت بیچتا ہے ان کا بڑا مشہور anchor ہے بھارت کا اس نے کہا کہ جی کابل کے Serena hotel کے پانچویں floor پر اس آئی نے اپنا ایک پورا دفتر بنا لیا ہوا ہے کابل میں اور وہاں سے افغانستان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے جبکہ Serena hotel کابل میں جو ہے اس کے صرف دو floors ہے اس لیے انہوں نے کارٹ کے دکھا ہے fifth floor سے جناب ہم match دیکھ رہے ہیں آگے یاسر شاہ said that if bcc i wants then i am ready to become indian batting coach یاسر شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے سینچری بنا رکھی ہے کہ جی اگر bcc i بھارتی کرکٹ بورٹ جازت ہے تو میں کوچ بن جاتا ہوں بھارتی کرکٹ ٹیم کا اب یہ اس کا جواب ہے کہ روہد شرما نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جی جب میں کوچ بنوں گا پاکستان ٹیم کا پھر بتاؤں گا کہ بیٹنگ کس طرح کی جاتی ہے تو پاکستان پر بڑا تنز کیا تھا اس نے بڑا گرور کا اظہار کیا تھا اور اب دیکھئے آگے بڑا دلچسپ انڈیا will be facing راشد نبی and مجیب day after tomorrow کہ جی world class baller ہیں خاص طور پر مجیب اور راشد یہ تو پاکستان کو بھی انہوں نے آپ نے دیکھا کتنی مشکل ڈالی تھی تو اس کے ساتھ نبی جو ان کے اپتانے غالباً وہ بھی بڑی اچھی بالنگ کر رہے تو جناب اب بھارت کیا کہہ رہا ہے ان تینوں کو سوچتے ہوئے کہ ان کو ہم نے face کرنا ہے سالہ یہ دکھ کہے ختم نہیں ہوتا بھائی سالہ یہ دکھ کہے ختم نہیں ہوتا بھے یہ دکھ کیوں ختم نہیں ہو رہے ایک سے بڑھ کر ایک ہمارے لیے مسائل آ رہے ہیں کہ اب ان کو کس طرح سے ہم نے face کرنا ہے یقین جانی ہے یہ اس وقت خوف ہے کہ یہ افغانستان کی ٹیم بھارت کو ہرا ہی نہ دے اچھا جی پھر انڈینز right now تمام بھارتی اس وقت کیا کر رہے ہیں جی وہ کوئی رنبیرکور کسی فلم کا لیا وجی شاٹ میری روح کا پرندہ پھڑ پھڑائے یعنی اس وقت وہ خوف میں مبتلا ہے پھڑ پھڑا رہے ہیں تمام بھارتی پھر آگے جناب انڈیا ٹو افغانستان on the edge of world cup knockout world cup سے تقریباً باہر ہو چکی ہے بھارتی ٹیم ملکہ کنارے پر کھڑی ہے تو کیا کہہ رہی ہے بھیکاری نہیں ہے آپ ان بہت پیسہ ہے اب ان کے پاس کہ اب وہ کہتے ہیں رسی جلگی بھلا گیا کہ اب بھی بس کوئی میں پہ کھڑے ہیں اور بس یہ کہہ رہے ہیں بھیکاری نہیں ہے بس پیسہ بڑا اپنے پاس ختم ہوگی کہانی آگے جناب ورات کولی ورات کولی کیا کہتے ہیں جی toss will be much important انڈین پبلک کا جواب وہ آپ نے دیکھ لیے تصویر دیکھئے یہ بڑی مشہور ہوئی تھی ایک پاکستانی فان جب پاکستان ایلز ڈراب کیا تھا تو وہ تب سے چل رہی ہے کہ جب ورات کولی کہتا ہے جی toss بڑا important ہوگا تو انڈین پبلک اب یہ کہہ رہی ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ ورات کولی کہہ رہا ہے کہ toss ہی ہے سارا جو toss ہار گئے تو میچ ہار گئے تو اب انڈین پبلک کا reaction یہ ہے کہ بیڑا یہ گھرک ہو گیا اچھا جی آگے افغانستان ٹیم skipping their practice session افغانستان ٹیم نے practice session ہی چھوڑ دیا جی اور enjoying their spare time as their next matches against انڈیا اور اپنا جناب enjoy کر رہے گا اگلا میچ تو ہے انڈیا کے ساتھ اس لیے بڑے وہ relax ہے آگے جناب محمد رزوان scored against انڈیا 79 against نمیبیا 79 both teams are same in front of رزوان یعنی رزوان کے آگے نمیبیا اور بھارت ایک جیسی ٹیم ہیں کوئی فرق ہی نہیں ہے یعنی اتنا نیچے گرا دیا ہے نمیبیا کے لیول پر لے گئے ہیں جناب بھارت کو please pray for محسن دعوڑ today is the hardest day of his life محسن دعوڑ کے لیے جناب دعا کرے گئے ان کے لیے زندگی کا سب سے مشکل دینا ہے کیونکہ تنز اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ افغانستان کے حق میں بہت زیادہ بات کرتے ہیں میمبر قومی سمجھنی ہیں اور پہلے پشتون تحفظ پی ٹی ایم میں تھے پشتون تحفظ مومنٹ میں تھے آپ انہوں نے اپنی علاق جماعت غالباً بنا لی ہے اس کے علاوہ ان پر یہ بھی تنقید کی جاتی ہے جی بھارت کا بھی بڑا ساتھ دیتے ہیں تو لہٰذا آپ وہ کس کا ساتھ دیں گے آج بھارت اور افغانستان کا میچ ہے آگے اس پر اس سے بھی دلچسپ میم ہے افغانستان is a small version of Pakistan says in Zamaamul Haq ان Zamaamul Haq کا کہنا ہے کہ افغانستان کا جو ہے نا ٹیم کہلے وہ پاکستان کا ایک ایک ورجن ہے ایک چھوٹا ورجن ہے our best wishes are with افغانستان ہماری best wishes افغانستان کے ساتھ ہیں تو اب آپ سوچ لیے کہ small version اس سے تقرار آ رہا ہے یہ دیکھئے محسن دعویڈ on third November تین November کو محسن دعویڈ کا یہ حال ہے کہ دو مور سائیکلوں پر جناب ٹانگیں فسیم ہی ہیں بڑا برا حال ہے ایک طرف انڈیا ایک طرف افغانستان کس کا ساتھ ہے محسن دعویڈ یہ بہت اچھی ہے جی مسٹر بین ولی نیکسٹ افغانستان اوہ مسٹر بین ریلاکس اور انڈیا جناب پلاسٹر ہوا بھائے ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں سر تک پہ پلاسٹر ہے جی بڑا برا حال ہے انڈیا کا upcoming scenes on third November اب یہ لگتا ہے کوئی بہت بڑے سپورٹر ہیں افغانستان کے وہ کہہ رہے ہیں جی upcoming scenes انڈیا کا تابوت ہے اور افغانستان کے کندھوں پر اٹھایا گیا ہے یہ مجھے سب سے عالی لگی ہے ویرات بھارتی کپتان جو اس کے بعد یعنی کپتانی چھوڑ رہے ہیں اس ورڈ گپ کے بعد ویرات نے کیا کہا ہے I will win the toss this time for sure اس دفعہ تو میں لازمی لازمی toss جیتوں گا اور کوئین آگے سے کیا کہہ رہا ہے آہا آہا شاہین شاہ فریدی کی وہ کمال مسکرات اچھا کمال ہے جی بہت عالا بہت عالا ویرات کو لیکی رہا ہے toss میں لازمی جیتوں گا آگے سے کوئین کی smile جو ہے وہ بہت ہی عالا ہے جی اچھا دیکھ لیں گے انڈیا کمپیرنگ run rate to rest of the group teams اچھا انڈیا جو ہے نا باقی ٹیموں سے run rate دیکھ رہا ہے ہی کدھر کھڑے ہیں اگر جیت گئے تو run rate پر آ جائے گا پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے جبکہ ان کی برخل ہے batting goch نے کہا ہے جی run rate تو بات کی بات ہے ابھی تو ہم نے صرف focus اپنا ہر match پر کرنا ہے match جیتیں گے تو run rate کی باری آئے گی پہلے تو اس پر دیکھنا ہے meanwhile پاکستان congratulations پاکستان اچھا امانہ تھا جب ہم بھی غریب ہوا کرتے تھے آئے ہائے کبھی یہ بھی تھا کہ ہم بھی اس طرح دیکھتے تو یہ run rate کا کیا بنے گا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو ہم run rate کی وجہ سے باہر ہو جائے کرتے تھے منہ میں خیال نیوزیلینڈ اور پاکستان کی شاید ایک وقت میں ایک جتنے پوائنٹ سے لیکن run rate پر پاکستان رہ گیا تھا آگے بڑھنے سے سمی فائنل پر جانے سے ورلڈ کپ میں شاید یہ حالیہ ورلڈ کپ جو لاسٹ ونڈے ورلڈ کپ ہوئے اس میں اگلے میں غلط نہیں ہو تو بہرحال Dear ICC What is this behavior? Afghanistan has played better than India for quite a time now Their net run rate is also better than India Can you tell me how do you calculate the win probability اب وہ اتراز کر رہے ہیں جناب یہ فاہد خان صاحب کے ICC آپ بتائیں تو اسی ہی آپ probability جو جیتنے کا وہ کیسے اس کو دیکھتے ہیں کیونکہ افغانستان تو انڈیا سے کہیں اچھا کھیلہ ہے جبکہ probability جو شور یہ 77% چانسز انڈیا کے ہیں اور 23% افغانستان کے یہ کیا ڈراما ہے اس طرح لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں جناب Today's feelings آج کی جناب ہماری feelings کیا ہیں جذبات کیا ہیں پاکستانیوں کے ریلیکس مطلب چل محول ہے جناب یاشی محول ہے اور افغانستان اور بھارت کا مائچ ہے پاکستانی جو ہیں وہ بڑا ریلیکس ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ اگر افغانستان جیت گیا تو وہ پھر سمی فائنل میں آ جائے گا اگر افغانستان ہارتا بھی ہے تو تب بھی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے تو جناب بڑا سکون میں ہے کیونکہ اس کے باوجود انڈیا کے چانسز جو ہیں بڑے کام ہیں آگے جانے کے چند اور میں آپ کو دکھاتا ہوں جو بڑی زبردست ہیں جب شاہین نے وہی سکوٹلینڈ کی باری آنے والی ہے جی پاکستان کے ہاتھوں ساروں کا کلہ کمہ کر کے ساروں کو ختم کر کے اس کے بعد اچھا پاکستانی فینس رونینز انڈینز کو پاکستانی فینس کیا کہہ رہے ہیں گیس کرو ہم کہاں ہیں اور اس کے بعد انڈیا تو ایدر سمی فائنلس پاکستان پاکستان کے بارے میں انڈیا کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں انڈیا کیا کہہ رہا ہے بڑے خطرناک لوگ ہیں پھر آگے پاکستان مسلسل چوتھی جیت پر یہ سالہ ٹاپ کرنے کی عادت ہو گئی ہے اب ان کو جب میچ ہاتھ سے نکلنے لگے تو رزوان ٹینشن نہیں لینے کا اب انہیں ہے نا اچھا پھر آگے ڈیویڈ ویز انہوں نے پاکستان کے خلاف اچھی بیٹنگ کیا ہے نمبیہ کی طرف سے تو لالکندر کی طرف سے وہ کھیلتے ہیں تو آگے سے کیا کہا جا رہا ہے جی شنکر ہم تم کو پالا ہوں پھر جناب چنپ نیبرز ویسو سیدیس پھر آگے پاکستان ٹیم آفٹر وننگ فور گیمز آؤٹ او فور پاکستان ٹیم کیا کہہ رہی ہے چار میں سے چار جیت کر شروع مجبوری میں کیا تھا اب مجا رہا ہے مجبوری تھی کہ ہم نے جیتنا ہے جیتنا ہے بھارت سے اب مزا آنے لگے اس لئے ہمارے میں جیت رہے ہیں جی اور اسی طرح سے بڑے دلچسپ آخر میں صرف اتنا جناب چار میں سے چار جیت کے بعد جو ٹیمیں ہا رہی ہیں وہ گلے لگ رہی ہیں پہلے بھارت افغانستان اور نیوزیلینڈ کو ہرایا تو اب نمیبیو بھی جا کے گلے لگ گیا اے اتنی کیوٹ اور یہ جناب شباسٹی فالی پاکستان اس فرس ٹیم ٹو ریچ ان سمی فینلز بیٹھ کے کیا روبدار گلاسز لگا گئے پاکستان سمی فینلز پہنچ گیا تو یہ تھی آج کی دلچسپ ترین بیمز آپ کو سب سے اچھی کون سے لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ